بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ پیارے بھائیو کلام مجید کا اٹھاروہ پارہ اور سورہ المومنون شریف کی پہلی جار آیات بینات کا مفہوم ویڈیو نمبر باون اور ترپن میں بیان کر چکا ہوں جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تین صفات کا بیان فرمایا ہے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نماز کو خشو اور خضوص سے ادا کرتے ہیں اور دوسری صفت اہل ایمان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ فضول اور بےہودہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں یعنی زکاة دے کر وہ اپنے مال کو اور اپنے بدن کو پاک کرتے رہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آیت نمبر پانچ سے سات تک کا مفہوم بیان کرنے کی سعادت اصل کر رہا ہوں جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایک اور صفت کا بیان فرمایا ہے اور جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے آیت نمبر پانچ میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ دینہم لفروجہم حافظون اور وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ چوتی صفت اللہ پاک نے اہل ایمان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آیت نمبر چھے میں فرمایا اللہ علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین سوا اپنی بیویوں کے یا باندھیوں کے سو بے شک ان میں وہ ملامت کی ہوئے نہیں ہیں یعنی اپنی بیویوں اور اپنی باندھیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اب ان کی حد بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ سوائے اپنی بیویوں اور باندھیوں کے باقی سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں حرام کا راستہ اختیار نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا باندھیوں اور بیویوں کے معاملے میں انہم غیر ملومین ان کو اس معاملے میں ملامت بھی نہیں ہے یعنی اس معاملے میں ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی اللہ نے ان کو اجازت دی ہے پیارے بھائیو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر چھے میں اللہ پاک نے باندھیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ازواج کے ساتھ باندھیوں کی بھی اجازت اطاع فرمائی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کرنا ہے کیونکہ اب باندھیوں کا دور نہیں ہے اس وقت باندھیوں کی اجازت نہیں ہے باندھیوں کی اجازت اللہ پاک نے اس وقت اطاع فرمائی جب اللہ رب العزت کے فضل سے مسلمان صحابہ اکرام جنگ کے لئے جاتے اور مسلمان مرد اور عورتیں قیدی بن کر جب کفار اور مشرقین کے پاس جاتے تو وہ ان کو اپنے غلام اور باندھیوں بنا لیتے اور ان کو واپس لینا بڑی مشکل تھا اللہ پاک نے اس وقت یہ حکم نازل فرمایا اہل ایمان کو کہ جب ان کے قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو ان کے مردوں کو غلام بنا لو اور ان کی عورتوں کو باندھیوں بنا لو اللہ کی حکم سے مسلمان اس پر عمل کرتے رہے پھر اللہ پاک نے دوسرا حکم نازل فرمایا جو سورہ محمد شریف میں اللہ پاک نے بیان فرمایا آت نمبر چار فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى اِذَا اَسْخَنْتُمُ فَشُدُّ الْوَثَابِ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانِ حَتَّى تَدَى الْحَرْبُ عُزَارَحَا اللہ پاک نے فرمایا ایمہ میں پہلے تو اہل ایمان کو جنگ کا طریقہ سکھایا ہے کہ ان کی گردنوں پر وار کرو ان کی گردنوں پر ضرب مارو اور پھر فرمایا حتیٰ کہ جب تم ان کا اچھی طرح خون بہا چکو یعنی جب جنگ سے فارغ ہو جاؤ ان کا خون بہا چکو تو باقی جو لوگ ہیں ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو باندھ لو فَشُدُّ الْوَثَاقِ پھر اللہ پاک نے اہل ایمان کو تین افشن دیئے پہلا افشن تو یہ دیا کہ تم ان پر احسان کرتے ہو ان کو ازاد کر دو اور دوسرا افشن یہ دیا کہ ان سے کوئی فدیہ مالی فدیہ لے کر ان کو ازاد کر دو اور تیسرا افشن یہ دیا کہ جانوں کے تبادلہ میں کوئی جانی فدیہ لے کر ان کو ازاد کر دو یعنی جو تمہارے قیدی ان کے پاس ہیں ان کو واپس لے لو بدلے میں ان کے قیدی ان کو واپس کر دو تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ان قیدیوں کے معاملے میں یہ دوسرا قانون عطا فرمایا کہ اب باندیوں کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ان کو عسان کر کے ازاد کر دو یا مالی فدیہ سے یا جانی فدیہ سے تو سورہ مومنون میں اس لئے اللہ پاک نے باندیوں کا ذکر فرماتے فرمایا کہ باندیوں اور ازواج کے معاملے میں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے تو اللہ پاک نے پھر بعد میں دوسرا حکم نادل فرمایا سورہ محمد شریف میں اور اس مسئلے کو علامہ سعیدی رحمت اللہ نے تفسیر تبیان القرآن شریف میں بھی بیان فرمایا ہے اس آیت نمبر چھے کے دیت علامہ حقی رحمت اللہ نے تفسیر روح البیان شریف میں کچھ مسئلے بیان کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں وہ بھی ارز کرتا ہوں پہلا مسئلہ تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی شخص میں اگر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ نکاح نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام کا راستہ اختیار کرے یا زنا کا راستہ اختیار کرے بلکہ حضورت آئیدار کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایسا شخص روزے رکھا کرے کیونکہ روزے شعوت کو توڑتے ہیں اور دوسرا مسئلہ علامہ حقی رحمت اللہ نے یہ بیان کیا کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن پر مرد پر بھی پبندی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا مباشرت نہیں کر سکتا ایک تو اس وقت کہ جب عورت کے حیض اور نفاس کے دن چل رہے ہوں اس وقت بھی وہ اپنی عورت کے پاس نہیں جا سکتا حق کے زوجیت ادا نہیں کر سکتا اور دوسرا جب عورت احرام کی حالت میں ہو اس وقت بھی مرد پر پبندی ہے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ حق کے زوجیت ادا نہیں کر سکتا اور تیسرا جب عورت روزے کی حالت میں ہو تب بھی مرد پر پبندی ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا ریعت نمبر ساتھ میں فرمایا فَمَارِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جس نے ان کے علاوہ کسی کو طلب کیا تو اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں یعنی اپنی بیوی کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی خیش پوری کرنے کے لئے کسی اور عورت کی طلب کرتا ہے کوئی حرام کا راستہ کوئی زنا کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ باہر نے فرمایا وہ میری حدوں کو توڑنے والا ہے